اسلام علیکم ریٹل ٹی وی آفیشل کے پیٹ فارم سے نئی تصور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے ویورز ہماری آج کی ویڈیو کے دو پہلو ہوں گے پہلا پہلو استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی جو شہرہ آفاق قبالی ہے تم ایک گورک دندہ ہو اس کے حوالے سے کہ یہ قبالی خان صاحب نے کس کو فرمائش کر کے لکھوائی اور اس قبالی کو لکھنے والے کون ہیں یعنی کہ پہلا جو ہمارا پہلو ہوگا جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ تم ایک گورک دندہ ہو قبالی خان صاحب نے کس سے کہہ کے لکھوائی اور دوسرا جو پہلو ہوگا کہ اس قبالی کو لکھنے والے شاید کون ہیں مطلب کہ ان کی حالات زندگی کے حوالے سے ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے تو جو قوالی ہے تم ایک گورک دندہ ہو یہ ایک کہلے کے حادثاتی طور پر لکھی گئی اس کے جو شاعر ہیں وہ ناز خیالوی صاحب ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور نصر فتری خان کے ساتھ ان کی اچانک سے ملاقات ہوئی ملاقات کیسے ہوئی کہ خان صاحب نصر فتری خان ایک جگہ پہ ایک محفل سما میں پرفارم کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کے دوست جو ناز خیالوی صاحب کے ایک دوست نے ان کو بتایا کہ نصر فتری خان نے آج یہاں پہ پرفارم کرنا ہے تو دونوں دوست مل کے ان کی قوالی سننے کے لیے وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ گئے نصر فتری خان صاحب کا آنا ہوا ابھی وہ اپنے جوتے اتار کے سٹیج پہ چڑھ ہی رہے تھے اپنے جوتے اتارے تو ناز خیالوی صاحب نے عدبن احترامن استاد نصر فتری خان کے جوتے پکڑے اور ان کو ترطیب دینا شروع کرتی اسنے میں نصر فتری خان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کہا کہ آپ شرمندہ کر رہے ہیں آپ کون ہیں میرے جوتوں کو کیوں آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ناز خیالوی اپنا تعرف کرواتے جو دوست تھے ان کو لے کے گئے انہوں نے بتایا کہ یہ ناز خیالوی ہیں دربیش شاعر ہیں صوفی شاعر ہیں صوفیزم کے اوپر کلام لکھتے ہیں تو نصر فتری خان صاحب نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو لکھئے ہمارے لیے بھی کچھ انہوں نے کہا جی یقیناً میرے لیے اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا کہ میں آپ کے لیے کچھ لکھوں لیکن جب یہ بات ہوئی تو نصر فتری خان صاحب نے کہا کہ کچھ ایسا لکھیں جو مختلف ہو جو عمر ہو جائے اس کو لوگوں کو مدتوں یاد رکھیں خیر یہ میل ملاقات تھی اس قوالی کے لکھنے کی پہلی جو وجہ تھی ان دونوں شخصیات کی ملاقات ہونا تھا وہ دن گزر گیا ناصر خیالوی صاحب نے قوالی لکھنا شروع کی قوالی لکھ کے تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل وغیرہ نہیں تھے تو خان صاحب کو انہوں نے فون کیا ان کے لینڈ آئی نمبر پہ کہ ناصر خیالوی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے حکم کے مطابق میں نے قوالی لکھی ہے تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں خان صاحب نے کہا رشاد کیجئے دو تین اشار ابھی سنائے تو وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ رک جائیں میں آپ کے پاس آتا ہوں خان صاحب اپنی پوری سنگت کے ساتھ جو ان کے ساتھ زندے تھے ان کے ساتھ ان کی جو رہائش تھی ان کے گھر پہنچے وہیں پہ بیٹھنے کے انہوں نے اس کی جو کمپوزیشن تھی وہ بنانا شروع کر دی کچھ تھوڑے ہی دیر بعد خان صاحب نے کہا کہ ابھی اس میں کچھ اور جو ہے وہ امیزش ہونی چاہیے کچھ اور ٹچی قسم کا کلام ہونا چاہیے مزید اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے تو نازخیالوی صاحب بھی درویش تربیت تھے انہوں نے ان کی جو بات تھی اس کو سر آنکھوں پہ رکھا اور دوبارہ پھر سے اس کی کچھ اشاعر لکھے اور اس طرح وہ جو اشاعر ہیں اگر آپ کو قوالی سننے کا موقع ملا ہو اس میں جو شیر ہے کہ جرم آدم نے کیا اور سزا بیٹوں کو عدل و انصاف کا میار بھی کیا رکھا ہے اس طرح کے اشاعر تھے جو کہ نازخیالوی صاحب نے بعد میں اس میں ایٹ کی گئے تو دوبارہ جب قوالی لکھی تو پھر دوبارہ خان صاحب کو کال کی اور کہا جی کہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں تو خان صاحب نے تھوڑا سا ناراض کی کہ ایسار کیا کہ آپ فون نہ کیا کریں آپ بس بتایا کریں کہ میں نے لکھ دیا تو میں آپ کے پاس خود آؤں گا خیر وہ ایک بار پھر سے ان کے پاس پہنچے ان کے گھر پہنچے اور وہاں پہ بیٹھ کے کمپوزیشن بنانا شروع کر دی وہیں بیٹھے اس کی کمپوزیشن بنی تمہیں کورک تندہ ہو تو وہ قوالی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب بکیا اس کی جو اس کے اوپر کام ہے وہ ایک دو دن نہ مجھے دیں خان صاحب نے ناز خیالوی صاحب سے کہا کہ میں آپ کو انفائٹ کروں گا تو فیصلہ بات میں جو ایک سٹوڈیوز تھا وہاں پہ پھر جا کے اس کی ریکارڈنگ ہوئی اسے ریکارڈنگ میں نصرد فتیلی خان صاحب نے ناز خیالوی صاحب کو بقاعدہ مہمان کے طور پر انفائٹ کیا کہ آپ آئیں ہم آج اس کی ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں تو دوستو اس طرح یہ قوالی جو ہے وہ لکھی گئی اب اگر ہم بات کریں کہ ناز خیالوی صاحب کون تھے اتنی ہی خوبصورت قوالی کیسے لکھی گئی کس جگہ سے ان کا تعلق تھا کس کے وہ شاکر تھے تو ناز خیالوی صاحب بارہ دسمبر انیس سو سنتالیس کو فیصل آباد کا ایک نباہی علاقہ ہے جس کا نام ہے تاندھنے والا فیصل آباد سے تقریباً پچاس یا پچپن کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ علاقہ موجود ہے وہاں پہ ایک چک ہے جس کو جو خیالوی کہتے ہیں یا جو خیال کی کہتے ہیں چک نمبر تین سو چورانوے گاف پہ تو اس جگہ پہ ناز خیالوی صاحب کا جو تعلق تھا وہاں پہ یہ پیدا ہوئے خیال کی سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خیالوی اپنا تخلص رکھا تو بنیادی طور پہ ناز خیالوی صاحب کا جو تعلق تھا ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق تھا لیکن یہ جان کے آپ کو حیران کی ہوگی کہ ان کے گھر میں شائری کو کچھ ستیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن چونکہ ناز خیالوی صاحب کی طبیعت میں بچپن میں ہی عدب سے لگاؤ تھا عدب پرورت ان کی جو شخصیت تھی تو اس بے چینی نے اس محبت نے عدب کے ساتھ لگاؤ نے ان کو پھر شہر شہر پھر آیا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی منزل کی تلاش میں رہے تو ایک دن منزل جو ہے وہ انسان کے قدم چوم ہی لیتی ہے تو اسی اسنا میں ان کی ملاقات ہوئی معروف شائر اور عدیب استاد احسان دانی صاحب ملاقات کا اتنا گہرہ اثر ہوا ناز خیالوی صاحب کی شخصیت کے اوپر کہ ان کی باقاعدہ انہوں نے شاکرت اختیار کی گویا ہم یہ بات کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ناز خیالوی صاحب نے باقاعدہ احسان دانی صاحب کی شاکرت اختیار کی ان کے ساتھ وقت بتایا جو ایک شائر کے اندر ہوتی ہے کیفیت کہ وہ اپنے ٹرانس میں رہتا ہے اپنی طبیعت کے اپنے مزاج اپنے موڑ کے مطابق لکھتا ہے تو احسان دانی صاحب جو طبیعت تھی وہ انتہائی درویش صفت تھے وہ بھی تو کہلیں کہ وراستی طور پہ ان کو اپنے استاد محترم سے یہ تمام چیزیں ملیں تو جو ناز خیالوی صاحب تھے ان کا جو اصل نام تھا وہ محمد صدیق تھا تعلق کس علاقے سے تھا میں نے آپ کو بتایا اب ناز خیالوی صاحب کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں ان کی جو وچھے شہرت ہے وہ بھی دو چیزوں پہ منحصر ہے ایک یہ کوالی تم ایک گھورک تندہ ہو اور دوسرا وہ معروف ریڈیو پروڈ کاسٹر تھے مجھے یہ بات کہتے ہو فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم دن شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں استاد نصرت فتیلی خان کا مجھے اپنی زندگی میں ان کو بھی چار پانچ دفعہ ملنے کا موقع ملا ان کو لائف سننے کا موقع ملا اور اگر بات کریں نازخ علوی صاحب کی تو لون ریڈیو پاکستان فیصل آباد کا وہ سب سہزار جس میں گھنٹوں ملاقات رہیں نازخ علوی صاحب کے ساتھ میں ساتھی طور پہ اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہ انتہائی سادہ انسان تھے انتہائی درویش صفت انسان تھے عموماً ایسا ہوتا کہ جب وہ ذکر محمد و آل محمد ان کے سامنے ابھی شروع ہی ہوتا تھا تو ان کی آنکھیں جو تھی وہ نم ہو جاتی تھی میں یہ بات برملا اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ لفظ کربلا جب ناز خیالوی صاحب کے سامنے کہا گیا تو ان کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بلیسٹ لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا ان صاحب کی محبت ایسی ہستیوں کے ساتھ ہو جو کے وجہ تخلیق کے کائنات ہیں تو ناز خیالوی صاحب کی جو زندگی تھی وہ بہت سادھا تھی ایک کمرے کے اندر انہوں نے ساری زندگی گزار دی جس کو وہ حجرہ ششتی صاحبی کہتے ہیں ستائی سال وہ ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے منسلک رہے اور معروف پروگرام ساندل دھرتی جس میں ہمارے پسادسہ میں تھے زقاودی ناصف صاحب ان کے ساتھ ان کا پروگرام رہا اور جو لوگ یہ پروگرام سن چکے ہیں تو وہ یقیناً ناز خیالوی صاحب کی شخصیت سے بھی واقف ہوں گے سن دو ہزار میں ریڈیو پاکستان نے ان کی جو فنی خدمات تھی ان کی اعتراف میں ان کو ایکسلنس آوارڈ سے نوازا اگر بات کریں کہ ناز خیالوی صاحب کی جو شاعری تھی ان کی شاعری کا یہ خاصہ تھا کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ شاید میرے لیے یہ شیر لکھا گیا ہے یا میرے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے تو یہ شاعر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اپنی شاعری کے حصار میں لے لیتا ہے ناز خیالوی صاحب کی شاعری کا یہ خاصہ تھا کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ الفاظ یہ اشار میری لیے لکھے گئے ہیں پہلا جو ان کا شیری مجموعہ تھا پنجابی کافیوں پہ مجتمل تھا دو ہزار نو میں سائن وے کے نام سے ان کا جو پہلا شیری مجموعہ قائرین تک پہنچا اس کے بعد پھر تقدیر نے ان کو موقع نہیں دیا تو بارہ دسمبر دو ہزار دس کو وہ اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے ان کا ایک اور مجموعہ زیر تباہ تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس کا نام رکھا تھا لہو کے پھول تقدیر نے موقع نہیں دیا کہ وہ اس کو مکمل کرتے اس کو باقاعدہ طور پر پبلش کرتے تو ان کی زندگی کے بعد ان کے جو شگر تھے انہوں نے ایک بہت خودصورت کام کیا میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کی اس کوشش کا محترف ہوں کہ جنہوں نے ناز خیالوی صاحب کے زندگی کے بعد اس پہلو کے اوپر کام کیا وہ تھا ان کی زہر اشار چو کتاب تھی جس کا نام انہوں اپنی زندگی میں رکھا تھا لہو کے پھول اس کا نام تبدیل کر انہوں نے تم ایک گھورک دھندہ ہو یعنی کہ ان کی جو ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے آپ کی آرہ کا ضرور انتظار رہے گا اگر آپ سجشن دینا چاہیں تو ہم کلے دل سے اس کو تسلیم کریں گے اسی کے ساتھ اپنے مزبان نئی تصور کو اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا اللہ حافظ